موسیقی اسلام علیکم ویلکم چو مائی برینڈ نیو ریسیپی آج یہ ہماری ریسیپی ہے یقنی بیف پلاو جو کہ بہت ہی مزیدار اور بہت ہی آسان ہے اس کو بنانا ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں چاہیے اچھا سا صاف سترا بیف جس کو ہم نے اچھی طرح سے دھوکے رکھ لیا ہے تاکہ اس کا ایکسٹرا بلڈ اور پانی وہ اس کا نکل جائے اور اس کے ساتھ اب ہمیں یقنی کے لئے چاہیے دو غدد پوری پیاز اور ایک پورا لہسن یہ ہمیں اس کو پورا چاہیے اس کو آپ اچھی طرح سے اس کا چھلکہ اتار کے اس کو دھولیں اس کے آپ نے پیس نہیں کر اور ساتھ ہی ہمیں کالی مرچ کٹی ہوئی نمک اور یہ رہے ہیں ہمارے مسالے جو یقنی میں شامل ہوں گے کڑی پتہ بڑی الائچی کالی مرچیں زیرہ اور ساتھ ہی موٹا خوشک دھنیا اور یہ میں نے اس میں زیادہ ہڈی والا گوشت استعمال کیا ہے تاکہ جو یقنی ہیں وہ ہڈی والے گوشت سے زیادہ اچھی بنتی ہے اب ایک پریشور گوکر جائیے اس کے اندر میں نے پانی ڈالایا تین سے چار گلاس پانی اب اس کے اندر یہ سارا بی فیڈ کر لیں اب اپنے حساب سے پانی ایڈ کریئے گا جتنا آپ کے چاول ہوں گے اب ساتھ اس کی کالی مرچ کٹی ہوئی دو جمچ اور ساتھ ہی یہ سارا مسالہ اس میں ایڈ ہوگا اس کے بعد اس کے اندر میں نے چار چمچ نمک کے ایڈ کرنے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا جتنے چاول گلاسوں اتنا چمچ نمک ڈالیں گے تو بہت اچھا نمک پورا ہو جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر میں نے پیاز اور لیسن بھی رکھ دیا ہے اور آپ پریشور گکر کو ڈھکن لگا کے بیس سے پچیس منٹ کے لیے اس کو پریشور گکر دینا ہے تاکہ گوشت اچھی طرح سے گل جائے اور یہ رہیں میرے پاس پانچ سے چھ گلاس چاول اور آپ چاول بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے چاہیے ٹیماتر پیاز نمک لال مرچ دڑا مرچ اور کالی مرچیں یہ بہت ہی سیمپل سے رائس ہیں یخنی والے اب جی میں نے ایک دیچکے میں آئل گرم کیا اس میں پیاز جان لیے ہیں اس کو اچھا سا فرائے کرنا ہے گولڈن براؤن کلر اس کا آ جائے ساتھ اس میں آپ ٹیماتر ایڈ کرنے ہیں اور اس کا اچھا سا مسالہ تیار کر لینا ہے یاد رکھیں کہ پیازوں کا کلر کم نکالیں جتنا کلر زیادہ ہوگا اتنے چاول براؤن براؤن اور گڑھ والے چاولوں کا کلر دے دیں گے ساتھ اس کے اندر دو سپون میں نے لہسن ادھرک کا پیسٹ ڈال دیا اب اس کو چی طرح سے بھوننا اور اس کے بعد اس کے اندر میں نے دڑا مرچیں ڈالی ہیں ایک بڑا چمچ لال مرچیں یہ بھی ایک بڑا چمچ اس میں مرچیں کم رکھیے کیونکہ یہ کالی مرچ کا یہ خنی پلاو ہے اور اب اس کے اندر دو چمچ میں نے نمک جیسے کہ آپ کو بتایا تھا میرے پاس چھے گلاس چاول ہیں اور میں نے چار چمچ یخنی میں نمک ڈال دیا تھا اور اب دو چمچ اس میں ڈال دیا ہے کل ملاق کے چھے گلاس کے حساب سے چھے چمچ نمک اب میں نے اس مسالے میں جو یخنی والا گوشت تھا وہ نکال کے اس میں فرائے کرنا ہے دیکھیں یہ کتنا اچھا گل چکا ہے پہلے آپ نے اس کو گوشت کو مسالے میں اچھی طرح بھولنا ہے پھر اس کے بعد جو ہم نے یخنی بنائی تھی اس کی وہ اس مسالے میں ایڈ کر دینی ہے اس میں ایکسٹرا سپائسیز مت ڈالیے گا یخنی میں بھی سپائسیز ہوتے ہیں اور ہمارا جو مسالہ تیار ہوا ہے اس میں بھی ہم نے میرچ مسالوں کا استعمال کیا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں اور آپ اس میں چاول ایڈ کر دیں چاول آپ ایک دو گھنڈہ پہلے بھگو کے راکھ دیں جتنا بھیگا چاول ہوگا اتنا اچھا کھلا کھلا اور چاول ٹوٹے گا بھی نہیں اس طرح بنے گا یہ دیکھیں جی پانی اس کو خوشت کرنا ہے اچھی طرح سے اس کے اندر آپ ایک سے دو پوری پوری ہری مرچیں ایڈ کر سکتے ہیں فلیور کے لیے اور آپ یہ میں نے لگا دیا دم اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے دم دینا ہے یہ دیکھیں دم ریڈی ہو گیا اور کتنے مزیدار یخنی بیف پلاو ہمارا ریڈی آسان مزیدار اور یخنی والا یخنی والے پلاو کا تو مزہ ہی اپنا ہے یہ دیکھیں جی پلاو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اب اس کو پیارے سے پلیٹر میں ڈال لیں کھائیں انجوائے کریں اور مجھے بتائیں آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی اور میرا چینل فوڈ سٹار فاطمہ تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اس کو شیئر کریے گا زیادہ سے زیادہ میری اگلی ریسیپی تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیے